اسلام علیکم عزیز طالبات میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں ہشامدید کہتی ہوں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا منصوبہ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر تئیس پر کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس پہ دیا ہوا ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا منصوبہ کیا تھا اور یہ کیوں پیش کیا گیا اس کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے اس کا کچھ پس منظر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ پچھلی کلاس میں کابینہ مشن پلان اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کے بارے میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں اس وقت برسگیر میں جو برطانوی وائس رائے تھے وہ لارڈ ویول تھے لارڈ ویول آپ کو پتا ہے کہ بطور وائس رائے ویول پلان جو ہیں وہ پیش کر چکے تھے جو کہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکا اس کے علاوہ کابینہ مشن پلان جو ہے اس کو بھی ہم کامیاب اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس پر جزوی طور پر عمل درامت کرایا گیا کہ اس منصوبے پر مکمل طور پر عمل درامت ہونے کی بجائے صرف اس کا وہ حصہ جس کو کانگریس نے منظور کیا تھا صرف اس کو لاغو کیا گیا اس پر عمل درامت کرایا گیا کانگریس کیونکہ اس پلان کی جو ایک تجویز تھی صوبوں کی گروپ بندی کی تجویز جو ہے اس سے متفق نہیں تھی اس کو کانگریس نے ریجیکٹ کیا تھا تو لہٰذا عبوری حکومت اور عائن سازی کے کاموں پر عمل درامت کرایا گیا لیکن صوبوں کی جو گروپ بندی کا کام تھا وہ روک دیا گیا تو اس لحاظ سے کابینہ مشن پلان پر جزوی طور پر عمل درامت کرایا گیا قائدی عظم محمد علی جناہ جو تھے انہوں نے مسلم لیگ کو جو ہے وہ عبوری حکومت میں شرکت کی اجازت تو دے دی لیکن انہوں نے عائن سازی کے کام سے یا عائن سازی کے جلاسوں کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا مسئلہت یہ تھی کہ اگر قائدی عظم جو ہے وہ مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے سے روک دیتے تو یقینی طور پر جو ہے وہ کانگریسی حکومت کی اجارہ داری قائم ہو جاتی اور مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے اور مسلم لیگ اور مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہی کانگریسی وزارتوں کا تجربہ کر چکے تھے تو لہٰذا وہ اس کا ریپلے بلکل نہیں چاہتے تھے لہٰذا اس مسئلہت کے تحت قائدی عظم جو ہیں انہوں نے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کو شریک ہونے کی اجازت دی لیکن آپ نے عائن ساز اسمبلی کے جلاسوں کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا قائدی عظم محمد علی جناہ جو تھے ان کا موقف یہ تھا کہ اس پورے پلان پر عمل درامت کرایا جائے جو کہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس پلان پر جزوی طور پر عمل درامت کرایا گیا تو لہٰذا عائن سازی کا جو کام ہے وہ جاری ہی نہیں ہو سکا وہ تو عطل کا شکار ہوا اور اس عطل سے مایوس ہو کر برطانوی حکومت جو ہے انہوں نے ایک نئی راہ احتیار کرنے کا فیصلہ کیا در حقیقت ویول پلان اور کابینا مشن پلان کے پیچھے جو برطانوی حکومت کا ایک ڈھکا چھپا یا ایک پوشیدہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ برطانوی راج کو برے سغیر میں طول دینا جاتے تھے جب برطانوی حکومت جو ہے وہ بھانپ گئی کہ اب مزید اپنے راج کو یا اقتدار کو طول نہیں دیا جا سکتا اور برے سغیر کی تقسیم جو ہے وہ ناغذیر ہے تو برطانوی وزیراعظم جو ہے انہوں نے بیس فروری انیس سو سنتالیس کو اعلان کیا کہ برے سغیر سے برطانوی راج جون انیس سو اٹالیس تک ختم ہو جائے گا اور اقتدار جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کو منتقل کر دیا جائے گا اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درامت کے لیے برطانوی حکومت جو ہے انہوں نے لارڈ ویول کی بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے انہیں وائس رائے بنا کر ہندوستان بھیجا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ ہندوستان کے آخری وائس رائے کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور اپنے احتیارات کو سنبھالتے ہی انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو قائدین تھے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کیا مختلف سیاسی قائدین سے انہوں نے ملاقاتیں کی ان کے موقف کو جانا قائدی عظم محمد علی جناہ کا جو موقف تھا وہ بڑا واضح حقائق پر مبنی اور اصولی موقف تھا ان کا دو ٹوک موقف تھا اور وہ پاکستان سے کم کسی حل کو قبول کرنے کے لیے عمادہ نہیں تھے برے سگیر کی تقسیم اور قیام پاکستان کے علاوہ وہ کسی تجویز کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو چکی تھی انیس سو پنتالیس و چھالیس کے جو انتہابات تھے انہوں نے قائدی عظم کا موقف اور ان کا نکتہ نظر جو ہے اس کو صحیح اور درست ثابت کیا تھا جب برطانوی وائس ٹرائے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب تخلیق پاکستان اور قیام پاکستان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ تخلیق پاکستان کو روک نہیں سکتے اور متحدہ اندوستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تو لارڈ مونٹ پیٹن جو ہے اس نے کانگرسی رہنماؤں کو اس تقسیم پر عمادہ کر لیا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ایسا کمزور اور کٹا پٹا پاکستان بنایا جائے گا جو زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکے گا جو زیادہ عرصہ تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا لیکن خدا ذوالجلال کے کرم سے پاکستان نہ صرف قائم ہوا بلکہ قائم رہا بھی اور پاکستان کو ختم کرنے کی جو کانگرسی ناپاک ازائم تھے وہ خاک میں مل گئے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی سازشیں جو تھیں وہ بھی بری طریقے سے ناکام ہوئیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے برسگیر کی ازادی کا ایک منصوبہ تیار کیا اور دونوں بڑی جماعتوں سے مصبت روئیہ کی یقین دہانی لے کر وہ یہ منصوبہ لے کر برطانوی حکومت کے پاس کیا اور اس کو منظور کروایا اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ برسگیر کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا گیا دو مملکتوں کے قیام کا جو اصولی موقف تھا وہ تسلیم کرتے ہوئے حکومت نے اس کے بارے میں جو ہے وہ تفاصیل تے کی اور جو صوبے اور ریاستے تھیں ان کے مستقبل کے بارے میں ایک لاعامل جو ہے وہ ترتیب دیا تین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبے کے جو اہم نقاط تھے ان کا ہم ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلا نکتہ جو اس پلان کا تھا یا اس منصوبے کا تھا وہ تھا غیر مسلم اکثریتی صوبے یعنی وہ صوبے جہاں مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں یا ان کی تعداد کم تھی اور وہ صوبے جہاں غیر مسلم جو تھے وہ کسیر تعداد میں تھے ان صوبوں میں صوبہ آسام یوپی سی پی مدرس بمبئی بیہار اور اڑیسہ یہ وہ صوبے تھے جہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ غیر مسلموں کے نتیجے میں کم تھی اور ہندو جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے تو ان تمام صوبوں کو ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو دوسرا نکتہ تھا وہ صوبہ پنجاب سے متعلق تھا کہ صوبہ پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا مسلم اکثریت کے جو علاقے تھے اس کو پاکستان میں جبکہ غیر مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں ان کو ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس تقسیم کے لیے جو ہے وہ ایک حد بندی کمیشن قائم کرنے کا اعلان ہوا کہ حد بندی کمیشن جو ہے وہ ان علاقوں کا تائین کرے گا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تیسرا نکتہ جو تھا وہ صوبہ بنگال سے متعلق تھا کہ صوبہ بنگال کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ بھی صوبہ پنجاب کے انداز میں کیا جانا تھا کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں یا جن کو مشرقی بنگال کہا جاتا ہے اس کو پاکستان میں جبکہ وہ علاقے جہاں مسلمان جو ہیں ان کی تعداد کم ہے اور غیر مسلموں کی تعداد زیادہ تھی اس کو ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا صوبہ سندھ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سندھ کی جو عراقین اسمبلی ہیں سندھ کے ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں اپنے صوبے کو وابستہ کر سکتے ہیں بلوچستان جو ہے اس وقت اس کو صوبائی حیثیت حاصل نہیں تھی یا صوبائی درجہ نہیں ملا ہوا تھا بھی تو اس کے بارے میں یہ تیپ آیا کہ شاہی جرگہ اور مینسپل کمیٹی کے جو عراقین ہیں ان سے مشورہ کیا جائے گا ان سے رائے طلب کی جائے گی اور ان کی مرضی کے مطابق صوبہ بلوچستان جو ہے اس کی اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا سلہٹ صوبہ آسام کا یہ ایک زلہ تھا سلہٹ جہاں پہ مسلمان جو تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان لوگوں نے مسلم لی کا بھرپور ساتھ دیا ہوا تھا تو اس منصوبے کے تحت یہ تیپ آیا کہ سلہٹ جو ہے اس میں رفرینڈم کرائے جائے گا اور عوام کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں اپنا الہاق کر سکیں یا اپنے بارے میں فیصلہ کر سکیں صوبہ سرحد یا خیبر پختونہا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کی عوام جو ہیں وہ ایک رفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے انہیں یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے جس کا حصہ بننا چاہیں بن جائیں اگلا جو نکتہ ہے وہ ریاستوں کے متعلق تھا آپ کو پتا ہے کہ برسگیر میں جو ہے وہ ان صوبوں کے علاوہ پرنسلی سٹریٹس بھی تھیں ریاستیں تھیں اور انگریزوں کے دور حکومت میں باب اور راجے جو تھے وہ حکومت کرتے تھے یہ ریاستیں داخلی دور پر تو باہتیار تھیں لیکن خارجی اقتدار علاہ انہیں حاصل نہیں تھا تو ہر ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس کے ساتھ چاہیں اپنا الہاق کر لیں لیکن یہ الہاق کرتے وقت انہیں اپنی جگرافیائی حیثیت اس کو سامنے رکھنا ہے اور مخصوص حالات ان کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تین جون انیس سو سنتالیس کا جو منصوبہ تھا اس پر عمل درامت کس طریقے سے ہوا غیر مسلم اکثریتی صوبے جو تھے جہاں ہندو جو تھے اکثریت میں تھے ان کو ہندوستان کا حصہ بننا ہی تھا ان کو بغیر کسی مسئلے کے بغیر کسی ہلو حجت کے ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا یا ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا سلہٹ جو ہے اس میں رفرینڈم کرایا گیا اور عوام کی جو بڑی اکثریت تھی انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تو سلہٹ جو ہے اس کو مشرقی پاکستان سے ملحق کر دیا گیا سندھ اسمبلی کے جو عراقین تھے انہوں نے بڑی اکثریت کے ساتھ واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شرکت کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیئے بلوچستان کی جو شاہی جرگہ تھا اور میونسپل کمیٹی کے عراقین جو تھے انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں اپنے ووٹ دیئے اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا صوبہ خیبر پختونخواہ جو ہے اس کے عوام نے برائی راست رفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ اپنی رائے دی اور انہوں نے پاکستان کے حق میں رائے دی اس طرح سے یہ صوبہ بھی پاکستان میں شامل ہو گیا اب صوبہ پنجاب اور بنگال یہ دو صوبے تھے جن کی تقسیم ہونا تھی ان کی تقسیم سے فیصلہ کیا جانا تھا کہ مسلم اقصریتی صوبے علاقے جو ہیں ان کو پاکستان کا حصہ بننا تھا جبکہ غیر مسلم اقصریتی حصے جو تھے ان کو ہندوستان کا حصہ بنایا جانا تھا تو اس مقصد کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جانا تھا اور ریڈ کلیف جو ہے ایک انگریز وکیل اس کو سالس مقرر کیا گیا اور اس کی مدد کے لیے دو مسلم لیگی اور دو کانگریس کے جو افراد تھے ان کو نومینیٹ کیا گیا ان کی نامزدگی گئی گئی یہ جو سالسی حد بندی کمیشن تھا اس کو دونوں صوبوں کو کی تقسیم کا کام یا تقسیم کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو سوم پی گئی تھی اب ریڈ کلیف جو ہے اس نے بدنیتی سے کام لیتے ہوئے اور کانگریسی رہنماوں کو خوش کرنے کے لیے بعض مسلم اقصریتی علاقے جو تھے وہ پاکستان میں شامل کرنے کی بجائے پاکستان کو اس سے محروم کرتے ہوئے اس کو ہندوستان میں شامل کر دیا لیکن یہ سالسی جو ہے اس کو تسلیم کیا جا جا چکا تھا تو قائدی عظم محمد علی جنا جو ہے انہوں نے ریڈ کلیف اوارڈ کو جو ہے وہ پورے طریقے سے مان لیا اور اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ کھڑا نہیں کیا ریاستیں جو تھی انہوں نے زیادہ تعداد میں تو جو ریاستیں تھی انہوں نے خود فیصلہ کر لیا اپنے الہاق کا اور کہ وہ دونوں ممالک میں سے کس کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے خود کیا لیکن ریاست جمعو کشمیر ریاست خیدر آباد دکن ریاست جونہ گڑ منگرول اور منعوادر یہ ایسی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں فیصلہ فوری طور پر نہیں ہو سکا تھا اور انڈیا نے بعد میں اپنی فوجیں داہل کر کے ان ریاستوں پر زبردستی جو ہے وہ قبضہ جمع لیا ریاست جمعو اور کشمیر کے علاوہ باقی ریاستیں جو تھیں وہاں مسلمان چونکہ اقلیت میں تھے تعداد میں کم تھے اس لئے پاکستان نے ان کے لئے تو نہیں لیکن جو جمعو اور کشمیر کی ریاست ہے اس میں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی تو اس لئے پاکستان نے جمعو اور کشمیر کی ریاست کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹھایا اور پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حق حدرادیت جو ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس ریاست کے لوگوں کا پورا پورا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں قانون ازادیہ ہند یہ آپ کا ٹیکسٹ بک میں بلکل ایک لاسٹ پہ ایک پیراگراف کی صورت میں دیا ہوا ہے کہ حکومت برطانیہ جو ہے انہیں نے بھرے سغیر کو دو ممالک میں تقسیم کرنے کے لئے یہ قانون جو ہے ازادیہ ہند یہ منظور کیا 18 جولائی 1947 کو یہ قانون جو ہے یہ 3 جون 1947 کے منصوبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا تھا اور حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جون 1948 تک برے سغیر جو ہے اس کو ازادی دے دی جائے گی لیکن تمام فیصلے جو ہے وہ بڑی اجلت میں کیے گئے اور 3 جون 1947 کے منصوبے کے ساتھ ساتھ یہ قانون جو ہے وہ بھی فوری طور پر جو کہ تشکیل لیا گیا تھا تو اس روح سے جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی جو دو ریاستیں ہیں ازاد اور خودمختار یہ دنیا کے نقشے پر اُبھر گئیں پاکستان جو ہے وہ 14 اگرس 1947 کو جبکہ بھارت جو ہے وہ 15 اگرس 1947 کو ازادی کا اس میں اعلان کیا گیا پر اس حقیر جو ہے وہ دو ازاد اور خودمختار مملکتوں میں تقسیم ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور قائد اعظم جیسے مخلص اور بے لوس رہنماؤں کی کوششوں سے علامہ محمد اقبال کا جو خواب تھا وہ شرم اندہ تعبیر ہوا اور اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود پاکستان جو ہے وہ 14 اگرس 1947 کو دنیا کے نقشے پر اُبھر گیایا عزیز طالبات یہ تھا